اسلام علیکم میں ایڈوکیٹ محمد داؤت آج آپ لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی ویڈو ڈسکس کرنا ہی ہے ایک بہت اچھا ٹاپک جو برحال ہے سارے کے سارے دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ہے وہ ٹاپک جو ہارے کے لیے بہت اچھا بھی ہے سننے کے حوالے سے بھی دیکھنے کے حوالے سے بھی اور اس کے متعلق انفرمیشن چاہتے ہوں سب کچھ مل جائے گا آج ہمارا ٹاپک ہے جی سیلس ٹیس کا سکیجول نمبر نائن جو کہ ڈیل کرتا ہے موبائل فونز کے حوالے سے اس پہ لوکلی کیا ٹیکسز چارج ہو رہے ہیں اور امپورٹ کرتے ہوئے اور اس کو ریجسٹر کرتے ہوئے جو ٹیکسز پڑھتے ہیں اس حوالے سے آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے بتاتے ہیں اس سکیجول میں انہوں نے بیان یہ کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے اس سکیجول میں دو چیزیں منچن کی ہیں ایک ٹیبل ون ہے اور ایک ٹیبل ٹو ہے ٹیبل ون میں سٹیٹ بے جو بندہ سپلائی کرتا ہے سموں کے حوالے سے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں سبسکرائبر ایڈنٹیفکیشن موڈیول جس کو ہم لوگ عام زبان میں سم کہتے ہیں اس پہ سٹیٹ بے جب سپلائی کریں گے تو دھائی سو روی کے ساتھ سے اس پہ سیلس ٹیس کیا جاتا ہے ایک تو یہ مین ٹاپک ہے جو سیلس ٹیس کے سیکشن نمبر تھری سبسیکشن تھری بی میں پراپلی اس کے متعلق اس کی ٹیکسیشن کے حوالے سے ایکسپین کیا گیا ہویا اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اس کے بعد ہمارا ٹیبل ٹو ہے ٹیبل ٹو میں وہ طریقہ کار مینشن کیا گیا ہے جو آپ نے لوکل موبائلز ہوں جو آپ موبائلز ایمپورٹ کرتے ہیں آپ کے پاس سیٹلائٹ فونز ہیں اس پہ کس طریقے سے ٹیکسیشن چارج ہوں گے ایڈ ٹائم آف ایمپورٹ پلس ریجسٹریشن جس کو ہم لوگ آئی ای ای آئی نمبر کے حوالے سے ٹریس آؤٹ کرتے ہیں اس پہ جو ٹیکسیش وغیرہ چارج ہو رہے ہیں جو پرانے کچھ پرانے ریٹس کے مطابق ہیں کچھ نئی چینجز آ گئی ہیں اس کے اندر جو فینیس سپلیمنٹری ایک دو ہزار بائیس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ون بائی ون کر کے انہوں نے جو تو پرانے قانون کے مطابق جو موبائلز آپ پر ڈالرز کی پرائز میں تھرڈی ڈالر کی پرائز میں لیتے ہیں لیکن وہ سمارٹ فون نہیں ہے اس کو ڈیفرنڈ انداز میں جو ٹیکس چارج ہونا ہے وہ ایک سو تیس روپے کے حوالے سے ہے جب ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اور اس پہ ریجسٹریشن نمبر لگواتے ہیں پھر اس پہ سیلز ٹیکس بھی دس روپے چارج کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ اس پہ ایڈیشن ٹیکس بھی چارج کر رہی ہے اس کے علاوہ اگلی آکشن ہے جی آپ تھرٹی ڈالر سے اوپر کا سمارٹ فون آئے گا اس پہ انہوں نے سیلز ٹیکس پلس ایمپورٹ کے حوالے سے اس پہ ایڈنفیکیشن نمبر لگوانے ہیں اس پہ ٹو ہنڈرڈ روپیز ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہنڈرڈ ڈالر سے اوپر کا موبائل ہے اس پہ بھی ٹو ہنڈرڈ روپیز سیلز ٹیکس کے حوالے سے پڑھتے ہیں کچھ ایڈیشن ٹیکس بھی پہ ہیں دس روپے بھی ہے اور ٹین روپیز ایک ایڈیشن چارج بھی کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو میجر چینج کی گئی ہے اس دفعہ فنانس سپلیمنٹری ایک دو ہزار بائس میں وہ تین آپشنز ڈیل ایڈ کی گئی ہیں وہ موبائلز جو ٹو ہنڈرڈ ڈالر سے لے کے ٹری ہنڈ ڈالر کے درمیان آتے ہیں اس پہ گورنمنٹ نے سٹیٹ بے سترہ پرسنٹ سیلز ٹیکس لگا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ پروسیس ہے سترہ پرسنٹ والا جس میں آپ ایمپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس پہ ریجسٹیشن نمبر بھی لگواتے ہیں جب ایمپورٹ کیا تو آئی ایم ای آئی نمبر لگے گا تو اس کی ریجسٹیشن والا پروسیس کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سپلائی دے رہے ہیں اس پہ بھی آپ نے سیلز ٹیکس چارج کرنا ہے سترہ سو چالیس روپے ٹیکس ہے ایڈیشنل دس روپے بھی گورنمنٹ نے رکھے ہیں یہ بھی ٹیکس کی مد میں جاتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے جو ساڑھے تین سو ڈالر سے لے کے پانس دولر تک کا موبائل ہے اس پہ بھی سترہ پرسنٹ ٹیکس چارج کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو اسی موبائل کو آپ آگے کہتے ہیں آپریٹر جو ہیں وہ اس کو سپلائی کرتے ہیں لوکل بندے کو کسی کو تو اس پہ ففٹی فور ہنڈڈ روپیز چارج کیے جائیں گے پلس دس روپے ایڈیشنل ایک گورنمنٹ نے فی ڈالی ہے وہ بھی ٹیکس کی مد میں ہی آتی ہے اس کے ساتھ جو نئی ایڈیشن کی گئی ہے اس فیننس سپلی بینک ریٹ میں وہ موبائل جو فائی ہنڈ ڈالر سے اوپر کی پرائس کا ہے اس پہ بھی سترہ پرسنٹ ٹیکس سیلس ٹیکس انہوں نے چارج کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سپلائی دیتے ہیں تو اس پہ نو ہزار دو ستر روپے ٹیکس چارج کیا جا رہا ہے اور اس پہ دس روپے ایڈیشنل لیے جاتے ہیں بتانے کا مقصد صرف یہی ہے یہ وہ ہیں جو اس سال کی نئی ایڈیشنز میں ایڈ کیے گئے ہیں بٹ ایک جو بہت بری حبر ملکی حالات کو دیکھتے وہ یہ ہے جیسے کہ میرے اس سے کنسرنڈ ایک پرانی ویڈیو میں نے دو ویڈیو پہلے بڑھائی تھی جو سیلس ٹیکس سرکلور نمبر فائی ایٹی نائن ہے جو آیا ہے انیس ماہ دو ہزار بائیس کو جس میں گورنمنٹ نے ایڈ بانس بین کر دی ہیں چیزوں کو کہ کس طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے سارے معاملات کو لے کے چلنا ہے اب وہ بین کر دیا ہے اس میں آپ کا موبائل امپورٹ بھی شامل ہے وہ بھی بین ہو گئی ہے کچھ لوکل کام کرنے والوں کے لیے پرابلمز تو ہیں بٹ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے چیزیں بہت ضروری کرنی ہیں شکریہ